اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں اس ایک مسئلے پر گفتگو کروں گا خاص مسئلے پر سونے کے حوالے سے سونے کا سننطریقہ کیا ہے وہ بتاؤں گا میں جس اس طریقے پر اگر آپ سوئیں گے سننطریقے پر تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور بہت پریشانیوں سے بچیں گے اور جو آج کل سونے کا طریقہ ہے میں اس کی بارے میں بتاؤں گا کہ اس سے بہت نقصان ہے حضرات پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ سونے کا سننطریقہ کیا ہے اور پھر یہ جو غلط طریقے سے سوتے ہیں ان کے نقصانات بھی میں آپ کو بتاؤں گا حضرات سونے کا جو سننطریقہ ہے وہ یہ ہے کہ داہینی کروٹ پر داہینہ ہاتھ آپ کو اس طریقے سے اپنے سر کے نیچے لگانا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ داہینہ ہاتھ کا تکیہ ہوگیا زیادہ موٹا تکیہ آپ نے نہیں لگائیں ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں زیادہ موٹا تکیہ لگانے سے صرف داہینہ ہاتھ کا تکیہ لگا لیں یا تکیہ تکیہ بلکل نہ لگائیں بس یہ داہینہ ہاتھ نیچے لگا لیں اس لیے کہ یہ داہینہ ہاتھ اگر آپ داہینی کروٹ پر سوئیں گے اور داہینہ ہاتھ نیچے لگائیں گے تو آپ کا جو سر ہے بلکل لیبل میں ہو جائے گا یعنی نہ نیچے رہے گا نہ اونچہ رہے گا بلکل لیبل میں جیسے سیدھا میں بیٹھا ہوں بلکل آپ داہینہ ہاتھ کا لگائیے یہ تو بلکل یہ لیبل کر دے گا آپ کو اور سر کا لیبل میں رہنا ہی ضروری ہے اس لیے کہ سونے کے وقت بھی دل آپ کا کام کرتا ہے جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو دل جو ہے پمپنگ کرتا ہے بلیڈ کا سرکولیشن پوری وڈی میں وہ کرتا ہے اگر آپ تکیہ اونچہ لگائیں گے تو سر اونچہ ہو جائے گا جب سر اونچہ ہو جائے گا تو آپ کے سر پر جو بلیڈ کا سرکولیشن ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پائے گا اور پھر ہارڈ کو یعنی دل کو بھی جو ہے تھوڑی سی زور پڑے گا اور تھوڑی سی پریشانی ہوگی آپ کے سر میں اوپر کو جو ہے بلیڈ کا سرکولیشن پورا کرنے میں اس لیے لیبل میں ہوگا تو آسانی سے آپ کے پورے دماغ میں بلیڈ جو ہے صحیح طریقے سے دوڑتا رہے گا اس کی وجہ سے آپ کو نین بہت سکون سے آئے گی اتمنان سے آئے گی اور انشاءاللہ آپ کی یاد داشت بھی جلدی کمزور نہیں ہوگی جو لوگ موٹا تکیہ لگا کے سوتے ہیں ان کی یاد داشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے اس لیے کہ بلیڈ کا سرکولیشن دماغ کی نسو میں صحیح سے نہیں ہو پاتا اور جب دماغ کی نسو میں بلیڈ کا سرکولیشن صحیح سے نہیں ہو پاتا تو ان کی یاد داشت کمزور ہونا لازمی اور یقینی ہے سر میں خوشکی پیدا ہونا بال وقت سے پہلے سفید ہو جانا یہ پریشانی آتی ہے تو یہ دائنے ہاتھ کا تکیہ لگانے سر کے نیچے ٹھیک اور دائنی کروٹ پور یہ جو الٹا ہاتھ ہے یہ اپنے یہ بائیں پہلو پہ اوپر رکھ لیں اس طریقے سے ایسے یہاں رکھ لیں گے یہ اس طریقے پر آپ نے سو جانا ہے یہ سننا طریقہ ہے اور کچھ پڑھ کر سویں دعا ہے بسمی کا اللہم اموتو و احیاء یہ سونے کی دعا ہے یہ پڑھ کر سویں اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بائیں کروٹ پر سویں لیکن میرے نبی کا جو سننا طریقہ ہے وہ دائنی کروٹ پر ہے اس لیے کہ ڈاکٹرز بائیں کروٹ پر کہتے ہیں لیکن بائیں طرف دل ہوتا ہے اور جب انسان بائیں کروٹ پر سوے گا تو یہ دل دبے گا پھری نہیں رہے گا تو اس کو پمپنگ کرنے میں پریشانی ہوگی پھر نین میں سکون نہیں ہوگا قرار نہیں ہوگا عجیب سی ایک گھبرات ہوگی جب سو کے اٹھے گا تو اس لیے جب دائنی کروٹ پر سوے گا تو دل اوپر کی طرف آ گیا اور جب دل اوپر کی طرف آ گیا تو جو آپ کا دل ہے وہ پھری رہے گا دبے گا نہیں سمجھ مائے اس لیے دائنی کروٹ پر سونا یہ سنت ہے اور آج کل تو سونے کا طریقہ کیا بتا ہوں آج کل زیادہ تر بچوں میں اور خاص کر خباتین میں ایک عادت ہے الٹے سونے کی یہ تو سنت کے خلاب بھی ہے ڈاکٹری کے خلاب بھی ہے الٹا سونے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے جو لوگ الٹے سوتے ہیں ان کا جائز ہے لے لو ہمیشہ پیٹ خراب رہیں گے اس لیے کہ یہ پیٹ دب جاتا ہے پیٹ کی جو آتے ہیں وہ بہت نرم ہوتی ہیں اور آت جب دب جائے گی تو آتوں میں کھانا جو ہے وہ کھانا جو پچھتا ہے تو آتوں میں کھانا چلتا ہے ٹھیک ہے بڑی آت سے چھوٹی آت میں چھوٹی سے بڑی میں اس طریقے جاتا ہے پھر میدے کے اندر جاتا ہے پھر جو ہے وہ جہاں فضلہ اکھٹا ہوتا ہے وہاں آ جاتا ہے تو آپ جب دبا دیں گے کسی چیز کو کسی پیپ کو آپ دبا دیں گے تو جو اس کے اندر جو چل رہا ہے پانی یا جو چیز بھی تو اس کو چلنے میں پریشانی ہوگی اس لیے آپ جو ہے الٹا نہ سویا کریں اور الٹا سونا خلاف سنت بھی ہے شیطان کی بدتمیز بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو الٹا سوتا ہے شیطان اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے جو الٹا سوتا ہے آج کے لیے عورتوں میں بہت عادت پائی جاری ہے خاص کر نوجوان لڑکیوں میں کہ الٹا سو گئی نہایت غیر محذب طریقہ ہے یہ خلاف سنت ہے یہ طریقہ ڈاکٹر لی لحاظ سے بھی آپ کے پیٹ خراب ہوں گے ہرگز نہ سویں اور بہت سے لوگ کیا ہے یہ گھٹنے ہیں یہ پیٹ میں کر کے بلکل لگا کے سوتے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ پیر لمبے کریں اور داہنی کربٹ لے کر کے آپ سویں یہی سنت طریقہ ہے اور ایک چیز اور بتا دوں سونے سے پہلے سات مرتبہ استغفار کر کے سویں استغفر اللہ ربی من کل الزنبی واتو بولے سات مرتبہ استغفار کر کے سویں انشاءاللہ اگر مر گیا تو شہادت کے درجے پر فائز کیا جائے گا اگر مر گیا تو انشاءاللہ جنت کا حق دار ہوکہ مرے گا اور رات بار فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اللہ کی امن و امان میں رہے گا حفظ و امان میں رہے گا اور جب اٹھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے نبی کا درود پڑھیں جو بھی اس کو یاد سات مرتبہ نبی کا درود پڑھ لے سات مرتبہ یہ سونا اس کا عبادت ہو جائے گا اور پھر اس کے سونے کی راحت ہی الگ ہوگی اس کے سونے کی بات ہی الگ ہوگی تو یہ جو ترہ ترہ کا سونا ہے ترہ ترہ کی جو الگ الگ طریقوں سے جو سویا جا رہا ہے یہ بالکل خلاف سنت ہے اس سے نقصانات بہت ہیں ڈاکٹرس اور حکیموں کا بھی کہنا ہے کہ اس سے انسان کا پیڑ بھی خراب ہوتا ہے تو جو سنت طریقہ میں نے بتایا اسی طریقہ پر سوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائیں